بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ رشید صاحب میں سب سے پہلے تو مبارک دیتا ہوں آپ کو کہ اتنے چھوٹے عرصے میں آتے ساتھ ہی آپ نے وہ تیل کا مچا ہے جو کہ آپ ہماری دھرنے کے دوران تقریروں میں پچھایا کرتے تھے تو ریلوے میں ابھی بھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے شیخ صاحب جو میں مجھے چیز آپ میں پسند آئی وہ یہ کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں عام آدمی کے لیے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ایک الیٹسٹ کلچر رہا ہے ایک انگریز کی جب غلامی ختم ہوئی تو ہم نے ہمارے حکمرانوں نے عوام کو اسی طرح دیکھا جس طرح انگریز عوام کو دیکھتا تھا کہ جس طرح وہ ان کے غلام تھے اور اس کی وجہ سے ساری جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں وہ صرف الیٹ کے لیے ہوئی ہے امیر امیر ہوتا گیا ہے فسیلٹیز امیروں کے لیے تعلیمی نظام انگلش میڈیم امیروں کے لیے طاقتوار کے لیے ہمارے ہسپتال پرائیوٹ ہسپتال صرف پیسے والے لوگ جاتے ہیں پرائیوٹ ہاسپٹل میں عام آدمی جاتا ہے بچارہ سرکاری ہسپتالوں میں اور ہماری جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ امیر پیسہ نہیں دیتا سارا پیسہ بچارے عوام کے اوپر لگایا جاتا ہے چیزیں مہنگی کر کر کے نوے فیصد بلکہ نوے فیصد انڈائریکٹ ٹیکس ہے یعنی مہنگائی کر کے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ہمارا ملک ایک وہ ملک ہے جہاں غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے کہ جو پروگریسیو ویسٹرن ڈیموکریسیز میں پیسے والے سے پیسہ لیا جاتا ہے اور وہ عوام پہ خرچ کیا جاتا ہے تو یہ جو ٹرین ہے یہ جو ٹرین کا سفر ہے یہ ہے عام آدمی کا سفر یہ اصل میں جو حکومتیں عوام کا سوچتی ہیں وہ ہمیشہ اپنا ٹرین کا نیٹ وک ڈیولپ کرتی ہیں ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ انگریز اس ملک میں گیارہ ہزار کلومیٹر چھوڑ کے گیا ریل ٹریک اور تب سے لے کے آج تک صرف چھے سو کلومیٹر پاکستان نے ستر سال میں ڈیولپ کیا ہے یعنی یہی شو کرتا ہے کہ ہمیں کتنی فکر ہے اپنے ہاں آدمی کی موٹرویز بن جاتے ہیں موٹرویز میں بچارہ غریب آدمی تو نہیں جا سکتا اس کے اوپر اس کی تو بچاری کے کمزور کار وہ بھی نہیں چل سکتی موٹرویز کے اوپر اس سپیڈ کے اوپر حادثہ ہونے کا ڈار ہوتا ہے تو یہ ایلیٹزم کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم نے عام آدمی کا جو ٹریول کا جو ٹرین جو عام آدمی کے لیے ہوتی ہے اس کو ڈیولپ نہیں کیا بلکہ کئی جگہ پہ تو پٹڑیاں ختم کر دی ہیں ہم نے جو پرانے ابھی بھی نظر آتا ہے کہ پرانے انگریزوں کے وہ بنائے ہوئے سٹیشنز ہیں وہ آج ختم کر دی ہیں ہم نے تو ہماری انشاءاللہ گورنمنٹ کی اب پوری پالسی ہوگی کیونکہ ہمارا یہ مقص یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے جس نے ہر چیز وہ کرنی ہے جو عام آدمی کی بہتری ہے اور جب جو بھی ملک یہ کرتا ہے وہ یہ یاد رکھنا کہ پروگریس ہوتا ہی وہ ہے ریل پروگریس جہاں ایک ایکوٹیبل ڈیولپنٹ ہوتی ہے یعنی ساری قوم اوپر جاتی ہے کوئی بھی قوم اوپر نہیں جاتی جہاں چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور باقی لوگ بچارے غربت میں یعنی نیچے فاصلہ بڑھتا جائے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ میں یہ ثابت کیا کہ جب عام آدمی کوروں نے اٹھایا تو وہ ایک دنیا کی امامت کرنے کے لیے قوم بن گئی اور یہ چائنہ نے اب ثابت کیا ہے کہ ستر کور لوگوں کو غربت سے نکال کے انہوں نے آج دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی آج پاور بن رہی ہے دنیا کی اور جو چائنہ جو جس جس سپیڈ کے اوپر چائنہ میں ریل ویس بن رہی ہے آپ حیران ہوئے کہ جو اپنے ستر سالوں میں ہمارا ٹریک نہیں وہ ایک دو سال میں اس طرح ٹریک بنا لیتے ہیں جو ہم نے ستر سالوں میں پاکستان میں ٹریک نہیں ہے تو چائنہ نے ایک مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو سی پیک کے نیچے اب ہم یہ ریل ویڈ ٹریک بنا رہے ہیں ایمل وان ایمل وان جو بن رہا ہے کراچی سے لے کے پشاور تک یہ ایک تو سپیڈ اس کی بہت زیادہ ہوگی مجھے انہوں نے جو پریزنٹیشن دی تھی اس کی ٹائم کراچی سے لے کے پشاور بہت کام ہو جائے گا دوسرا عام آدمی جو بھی شیخ صاحب نے کہا کہ ایک آدمی اپنے بی بی بچوں کے ساتھ ٹریول کرتا ہے اس کے لیے بڑا کنوینٹ ہے ٹرین کے لیے پھر بوڑوں کے لیے لمبے سفر میں ٹائلٹس ہوتے ہیں ٹرین کے اندر تو اور یہ بھی شیخ صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ہم نے بوڑوں کے لیے مفت ٹریول کر دی ہے شیخ صاحب ہم نے ہم نے ہم نے آور سیونٹی فائی کے لیے مفت ٹریول کر دی ہے اور سکسٹی فائی کے لیے یعنی کہ میرے لیے آدھی ٹریول ہو گیا آدھی صرف مجھے قیمت دینی پڑے گی مجھے بھی فائدہ کر دی ہے شیخ صاحب آپ نے اور جو جو آپ نے دوسری بات کی جو ریلوے کی زمین ہے ہم ہر روز جو ہم اپنے کرزوں پہ سود دیتے ہیں ہر روز وہ ہے چھے عرب روپیہ چھے سو کروڑ روپیہ ہم صرف سود دے رہے ہیں کرزوں پہ اور اس ملک میں جہاں ہم اپنے بچوں کی مستقبل تباہ کر رہے ہیں کرزے لے 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 کر رہے ہیں کرزے واپس کرنے پہ اس ملک میں اربوں کھربوں روپیہ کی زمین خالی پڑی ہے قبضے ہوئے ہوئے ہیں ابھی اسلام آباد میں ہم ہم نے جو زمین قبضہ گروپ کے سے چھڑوائی ہے وہ سو عرب روپیہ سے زیادہ کی ہے اور ابھی شروع ہوئے ہماری انکروچمنٹ ڈرائیو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو اسی طرح ابھی لاہور میں شروع ہونے والی ہے تو کراچی کے اندر ہی صرف جو ریلوے کے پاس زمین ہے وہ اتنی پرائم پراپٹی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ریلوے کا کرزہ سارا اتار سکتے ہیں صرف کراچی کے اندر ریلوے کی زمین سے تو ایک طرف ہم کرزہ لے رہے ہیں کرزے پہ اس سود دے رہے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس اتنی زیادہ زمین پڑی ہوئی ہے جس کو ہم بیچ کے کمرشلائز کر کے ہم یہ سارے کرزے واپس کر سکتے ہیں تو شیخ صاحب اس کے اوپر آپ کو آپ نے بڑی تیزی سے ایکٹ کرنا ہے ہم نے ساری جگہ لوگوں کو اپنی ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں پتا چلوانے کے لیے جو زمینیں کدھر پڑی ہیں کافی زمینوں کے پر قبضے ہوئے ہوئے ہیں جدر تو بچارے غریب لوگ بس رہے ہیں جن کو جن کے پاس جگہ نہیں ہے ان کو نہیں ہم نے ہٹانا میں پھر سے واضح یہ کر دوں کہ ہماری گورنمنٹ ایک عام آدمی کو پہلی دفعہ گورنمنٹ آئے گی جس نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے تو جو نیچے لوگ ہیں اور کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں زمینوں پر ٹھہرے ہوئے ہم نے ان کے لیے کیا کیا آج تک کہ ہم ان کو بھی وہاں سے اٹھائیں ان کو نہیں ہم نے ہاتھ لگانا ہم نے صرف بڑے بڑے قبضہ گروپ کے اوپر ہاتھ لگانا ہے جن کا پیٹ نہیں بھرتا جو اس ملک میں آہ قبضے کر کر کے آج تک کہاں پہنچ چکے ہیں ہم نے ان سے ان سے زمین لینی ہے اور اس زمین کو ہم نے پروڈکٹیو کروانا ہے ہم نے آہ وہ بھی زمین لینی ہے ہم نے وہ بھی پراپٹیز کے اوپر آہ ہاتھ ڈالا ہے پندرہ پراپٹیز پندرہ بیلڈنگز ہیں جس کے اندر جو مری کا گورنر ہاؤس ہے وہ دیکھنے والا ہے اگر آج آپ نے دیکھ رہا ہے نا کہ پاکستان کے حالات برے کیوں ہیں اتنے صرف مری کا گورنر ہاؤس دیکھ لیں مری کے گورنر ہاؤس کی صرف رینوویشن پہ ساٹھ کروڑ اوپیہ پچھلے سال خرچ ہوا ہے اب سوچیں اس گورنر ہاؤس میں کون رہتا ہے اس میں صرف اس ملک کے صاحب اقتدار اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اتنے اتنی مہنگی مہنگ پراپٹیز میں اپنی چھوٹیاں گزارتیں اور وہ ملک جدر تقریباً آدھی عبادی بچاری سہی روٹی بھی نہیں کھا سکتی ترتالیس فیصد بچے سٹنٹڈ گروہت ہے کیونکہ ان کو پوری غذا نہیں دے سکتے ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس میں پاکستان ایک سو سنتالیس پہ ہے یعنی ہم تقریباً غریب ترین ملکوں میں ہیں جدر یعنی ہم نے انسانوں کے لیے کیا کرتے ہیں وہاں صاحب اقتدار گورنر ہاؤس وہ دیکھ لیں پرائیمن ایسٹر ہاؤس جو میں انشاءاللہ اس کو زبردست قسم کی آپ یونیورسٹی شروع کروا رہے ہیں ٹاپ کلاس یونیورسٹی پنجاب کا وہ لاہور کا گورنر ہاؤس نتیہ گلی میں گورنر ہاؤس یہ ان ساری پراپٹیز کے اوپر آپ سوچیں پندرہ پراپٹیز کے اوپر اس غریب قوم کی ٹیکس کا پیسہ گیارہ سو کروڑ روپیا ہم ہر سال خرچ کرتے ہیں ان کی اب کی پہ گیارہ سو کروڑ روپیا صرف ان کی اب کی پہ خرچ ہوتا ہے یعنی چار سالوں میں اگر ان پراپٹیز کے اوپر یہ نہ پیسہ خرچ کریں تو ہمیں ایک شوکت خانم جیسا موڈن ہاؤسپنل بنا سکتے ہیں تو ہم نے اب ان ساروں کو کنورٹ کرنا ہے پبلک کے لیے یہ مری کے گورنر ہاؤس ایک زبردست ہوتل بنے گا کنور روپیا نفع کمائے گی گورنمنٹ اس کو ہوتل بنا کے وہ نتیہ گلی کے گورنر ہاؤس سے انشاءاللہ ہم کنور روپیا کمائیں گے اس طرح کی بڑی پراپٹیز ہیں تو ہم میں صرف آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی پوری سوچ بدل دی ہے ہم نے عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنا ہے ہم نے اپنے میری عمران خان جیسے لوگوں کے اوپر کہ جی وہ پرائم منسٹر بن گیا تو بادشاہ کی طرح رہے ہم نے یہ احساس دلوانا ہے اپنی قوم کو نئی سوچ لے کے آنی ہے کہ یہ یہاں جب آپ ہم سرکار میں آکے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں عوام کا تو یہ پیسہ ان لوگوں کو پہ بھی جا سکتا ہے جو بچارے دو وقت ہی روٹی نہیں کھا سکتے اور اس لیے میں یہ شیخ صاحب جو آپ نے آج ٹرین اور مجھے خوشی ہے کہ میاں والی آپ نے کیا کیونکہ میاں والی کے لوگوں اگر وہ نہ مجھے ووٹ دیتے آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا ان کی وجہ سے میں ہی آیا ہوں تو مجھے خوشی ہے یہ میاں والی ایکسپریس کی اور یہ جو آپ نے ٹرین کیا اور شیخ صاحب انشاءاللہ ہم آپ ریلوے کے اندر جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر ٹھیک کرتے رہے زیادہ سے زیادہ پیسہ ہم نے اپنے ریل ریل ٹریکس بڑھائیں گے ان ایریاز پہ لے کے جائیں گے جدر اس وقت آہ آہ یعنی جو ہمارا دوسرا سائیڈ ہے یہ وزیرستان کے ساتھ یہ نیچے یہ علاقے جو مغرب کی طرف ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ریلوے ٹریکس سارے پاکستان میں کور کریں گے اور ہماری بڑا ہم خوش قسمت ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہماری اس وقت زبردست تعلقات ہیں وہ انہوں نے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں ریلوے کے اندر جو چائنیز ٹیکنالوجی اور جو چائنیز جا رہے ہیں دنیا کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں سب سے تیز ٹرینیں اب ٹرینہ میں چلتی ہیں اور انشاءاللہ میں جا رہا ہوں نومیبر میں وہاں اور ان کے ساتھ ہم پھر شیخ صاحب آپ کو بھی لے کے جاؤں گا اور ہم نئی ان سے سوچ لے کے آگے کیسے ہم اپنی مزید ریلوے ٹریک کو ریلویز کو اپگریڈ بھی کر سکے اور اور نیٹ ورک سارے پاکستان میں لے جا سکے شکریہ ریلوے ٹریک کو ریلویز کو اپگریڈ بھی کر سکے اور اور نیٹ پر سارے پاکستان میں لجا سکے شکریہ